سونے رب اگے سیرے نو جھکا ہو رب سونا چنگیاں کرے گا ہو اللہ سونا چنگیاں کرے گا جیدہ جیدہ اے ایمانے کہ اللہ دے اگے سیرے نو جھکان دے نال سارے مسئلے مسائل حلو جان دے نے وہ میرے نال مل کے محبت نال پڑے گا سونے رب اگے سیرے نو جھکا ہو رب سونا چنگیاں کرے گا ہو اللہ سونا چنگیاں کرے گا مانگ او دے کولوں تُو صدا مانگ او دے کولوں تُو صدا ہو رب سونا چنگیاں کرے گا ہو اللہ سونا چنگیاں کرے گا بڑا ہی خوبصور شیر ہے کندے غم دے چندہ کوئی نہیں عوضے باجوں سندہ کوئی نہیں ہاں کندے غم دے چندہ کوئی نہیں عوضے باجوں سندہ کوئی نہیں دکھ اپنے تو رب نو سنا دکھ اپنے تو رب نو سنا ہو رب سنا چنگیاں کرے گا ہو اللہ سنا چنگیاں کرے گا بڑا ہی پیارا اور خوبصور شیر ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں دکھا دے دری یا سک جانے ازمائش دے دن مک جانے دکھا دے دری یا سک جانے ازمائش دے دن مک جانے مک جانے کرونا دی وبا مک جانے کرونا دی وبا ہو رب سنا چنگیاں کرے گا ہو اللہ سنا چنگیاں کرے گا او دے ذکر دی تسبیح پھڑ لے مگ لے معافی توبہ کر لے او دے ذکر دی تسبیح پھڑ لے مگ لے معافی توبہ کر لے سچے دل نل کر تو دعا ہو رب سنا چنگیاں کرے گا ہو اللہ سنا چنگیاں کرے گا نہ تے رسول مقبول آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں سنیے گا بہت ہی پیارا کلام ہے گلشن رسالت میں گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے مرتبہ عظیم ایسا مرتبہ عظیم ایسا ارے نہ کسی نے پایا ہے پایا ہے مرتبہ عظیم ایسا ارے نہ کسی نے پایا ہے دیکھنا دیکھنا ہے کیا ان کو دیکھنے کتاب نہیں دیکھنا ہے کیا ان کو دیکھنے کتاب نہیں کیوں کہ نبیوں میں نبیوں میں حسین ایسا نبیوں میں حسین ایسا اللہ نے بنایا ہے بنایا ہے نبیوں میں حسین ایسا میرے اللہ نے بنایا ہے نور پھیلا نور نور پھیلا آمد پہ کفر ہو گیا ہے حیران نور پھیلا نور پھیلا آمد پہ کفر ہو گیا ہے حیران کون آیا ارے کون آیا دیکھو ذرا یہ آمینہ کا جایا ہے کون آیا دیکھو ذرا ارے یہ آمینہ کا جایا ہے عظمتیں یار غار کا تذکرہ ہے سنیے گا عظمتیں نبی بہتر جانتے صدی کے اکبر کیوں کہ ساری زندگی جس نے ارے ساتھ جو نبایا ہے نبایا ہے ساری زندگی جس نے ساتھ جو نبایا ہے پنجابی میں بڑا ہی خوبصور شعر سنیے تاریک کی آدھ فاصلے ذلفات مک گئے یہ خطیبِ ایشیا وکیلِ صحابہ کاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ میرا ان کے ساتھ پروگرام تھا چیچہ وطنی میں تو جب میں نے کلام پڑا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کلام کے بعد انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے اپریشیٹ کیا حوصلہ افضائی کی یقین کیجئے کہ وہ لوگ اس کو سمجھیں گے جو نات کا شاؤ رکھتے ہیں نات کا شوق رکھتے ہیں جو حضرتِ حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت سے محبت کرتے ہیں سنیے گا تاریک کی آدھ فاصلے زلفاتِ مک گئے تاریک کی آدھ فاصلے زلفاتِ مک گئے سارے اروج آپ دے قدماتِ مک گئے سارے اروج آپ دے قدماتِ مک گئے ایک دن ایک دن کہیا حضور نے واحد ہے او خدا ایک دن کہیا حضور نے واحد ہے او خدا سارے یقین آپ دے لفظاتِ مک گئے سارے سارے یقین آپ دے لفظاتِ مک گئے اور پھلانو پھلانو رب نے آنکھ یا تو ہانو میں کی دیا پھلانو رب نے آنکھ یا تو ہانو میں کی دیا جتنے سی رنگ یار دے ہونٹاں تے مک گئے جتنے سی رنگ یار دے ہونٹاں تے مک گئے اور نمازاں کی وے پڑی دیا اللہ دے سامنے نمازاں کی وے پڑی دیا اللہ دے سامنے اے ذکر بھی بطول دے پھتران تے مک گئے اے 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 ذکر بھی بطول دے پھتران تے مک گئے اور حاکم حاکم کسے میں ہور دی مدھا کی وے کرا حاکم کسے میں ہور دی مدھا کی وے کرا جھیڑے سی لفظ کولیوں نا تا تے مک گئے اے جھیڑے سی لفظ کولیوں نا تا تے مک گئے اردو میں لکھا ہوا کلام ہے زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تک تا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تک تا ہوگا بڑھا محلی ماں یہ بتا تُو نے تُو دیکھا ہوگا کہ کیسے محبوب میرا تجھے سے لپٹتا ہوگا کہ کیسے محبوب میرا تجھے سے لپٹتا ہوگا اور قابل را عشق ہے صدق وہ تیرا آنسو کہ غار میں آپ کے روح پر جو ٹپکتا ہوگا ہوگا غار میں آپ کے روح پر جو ٹپکتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا آخر میں دو شید کاری عبدالعفی صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح سے شیخ القرآن خطیب پاکستان بلبل قرآن کاری عقوب صاحب لوڑی پڑتے ہیں ماشاءاللہ جو کہ پوری دنیا پاکستانی نہیں پوری دنیا پر سنی جاتی ہے الحمدللہ میں چائنا گیا دوزار سولہ میں اللہ کی قسم وہاں پہ بھیکاری عبدالعفی صاحب کی لوڑی سنی جا رہی تھی تو دو شیر پیش کرتا ہوں لوڑی کے سنیے گا کیندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے کیندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے تو دے دے میں نوں لالیا مینہ کیندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے تو دے دے میں نوں لالیا مینہ اج تار میرے بختان دے بینے تو دے دے میں نوں لالیا مینہ اج تار میرے بختان دے بینے تو دے دے میں نوں لالیا مینہ اور اے دے نال نال اے دے نال نال ویڑے وچ گھم آگی اے دے نال نال ویڑے وچ گھم آگی صبح و شام اے دے مکھڑے نوں چم آگی صبح و شام اے دے مکھڑے نوں چم آگی پھر اے نوں رکھ سامے اے نوں رکھ سامے اکھیاں دے نیڑے تو دے دے میں نوں لالیا مینہ اللہ اللہ